جہاں ذکر ہو رہا ہے آپریشن غازہ پارٹ ٹو کا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ ندیوہ سندانی موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون نیوز چینل ٹی وی نائن بھارت ورش غازہ میں نیتن یاہو اور چوبیز گھنٹے بعد تباہی کے پورے آثار کیونکہ آج سیز فائر کا آخری دن ہے سیز فائر کے چار دن کا وقت بس نکلنے ہی والا ہے ہر بیٹتے پل کے ساتھ پوری دنیا کی چنتہ گہراتی جا رہی ہے سنکیت بلکل صاف ہیں اسرائیل کے غازہ آپریشن کا پارٹ ٹو شروع ہونے والا ہے جہاں سنکٹ اس وجہ سے اور بھی گہرا گیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار کی بارودی بوچار اور زیادہ بیچن ہونے والی ہے اگلے ایک گھنٹے میں آپ کو تمام گراؤنڈ ریپورٹس بھی دکھائیں گے اور اس کے ذریعہ حالات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس وقت گراؤنڈ زیرو میں کیا حالات ہیں ساتھ ہی اپنے ایکسپرٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا جب سیس پار ختم ہو جائے گا تو جہاں لیکن پہلے پانچ بڑی خبریں اور ان سے اٹھ رہے پانچ بڑے سوال ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دھیان دیجئے گا چار دن کی شانتی ہے اب ودھونس کی منادی کی جاری ہے بڑی خبر کیا ہے ہماس کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا یہ کہہ دیا گیا ہے بڑا سوال کیا اسرائیلی آرمی چیف کا بیان ہی اس کا اعلان مان لیا جائے یہ بڑی خبر اور بڑا سوال یہ سیس فائر ہے ہی نہیں یہ کہا گیا ہے بڑا سوال یہ کہ اسرائیلی منطری کا یہ بیان آخر کیا اشارہ کر رہا ہے آنے والے وقت کے لیے ایک اور بڑی خبر جو ہوگی آپ کے سامنے وہ یہ کہ پانچ ٹاپ کمانڈرز دھیر کر دی گئے اب بڑا سوال کیا کیا ہماس بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو بتائیں گے آپ کو شو کے درمیان اسرائیل کا مشن اتر اب اس سے بڑا سوال کیا ہے کیا اسرائیل کی منشاہ میڈل ایسٹ میں مہا ید کرائے گی بڑی خبر یہ کہ غازہ میں پہنچے ہیں بینجمین نیتنیاہو اور ایک طرح سے ویدھونس کی منادی کرتے ہوئے وہ نظر آئے بڑا سوال کیا غازہ پہنچ کر اسرائیلی پی ایم نے پارٹ ٹو کا اشارہ کر دیا ہے کیونکہ یہ آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ پارٹ ٹو جب شروع ہوگا تو وہ پارٹ ون سے بھی زیادہ ویدھونس کاری ہوگا اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے غازہ کا ایک نیا ویڈیو سامنے آ گیا ہے نئے ویڈیو میں دیکھ رہی ہے بھاری تباہی ایک امارت بھی صحیح سلامت نہیں نظر آ رہی ہے یہ بلکل تازہ ویڈیو ہے غازہ کا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ دیکھئے ہر طرف کھنڈاری کھنڈر ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے غازہ کی ان تصویروں میں اتنے دنوں کے ید کے بعد غازہ کا کیا حال ہو گیا ہے یہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بھی امارت صحیح سلامت نہیں بچی اور ایک اور بڑی خبر غازہ میں تباہی کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے خنڈر میں تبدیل پورا علاقہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک بھی امارت نہیں بچی اب ایک اور تصویر آپ کو دکھا رہے ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے اسرائیلی بمباری سے سب کچھ ختم ہو گیا یہ دیکھئے ساری امارتیں پوری طرح تہس نیز ہیں کچھ زمی دوست ہو چکی ہیں کچھ پوری طرح ٹوٹ چکی ہیں اور بمباری سے سب کچھ ختم ہو گیا اس علاقے میں سیس فائر ختم ہوتے ہی پھر حملے کی اب آشنگ کا جتائی جا رہی ہے سیس فائر کا آخری دن ہے اور اب بتائیے جا رہا ہے کہ آگے حملے اور زیادہ بڑھیں گے تو غازہ کی حالت کیا ہے یہ آپ نے دیکھی اور اب غازہ پارٹ ٹو کا ذکر ہو رہا ہے آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آدھکارک طور پر غازہ میں اب تک تباہی کتنی ہوئی ہے یہ آکڑا دیکھئے موت کا آکڑا پندرہ ہزار کے آکڑے کو پار کر گیا ہے گمشدہ لوگ چھ ہزار کے قریب بتائے جا رہے ہیں اور سب سے دکھت پہلو اس جنگ کا یہ کہ مرنے والوں میں چالیس فیزدی بچے ہیں یہ آکڑا درانے والا ہے اب در کیا ہے گم لوگوں میں زیادہ تر کی موت کی آشنگ کا بتائی جا رہے ہیں کہ جو لوگ گم ہو گئے ہیں وہ مر چکے ہوں گے ملبوں میں دپ کر کافی جان جانے کی آشنگ کا بھی ہے اس وقت اور یہ بھی ڈر ہے کہ آدھکارک آنکڑے سے زیادہ ہو سکتی ہے موتیں یہ آکڑا تو ابھی پندرہ ہزار تک ہے لیکن اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے موتیں بلکل صحیح بات ہے کیونکہ ابھی جس طرح کی حالات ہیں وہاں پر ایسے میں کوئی ایک پٹیکولر آدھکارک آنکڑا رکھنا بھی دنیا کے سامنے بہت مشکل ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ سیز فائر کے بعد پھر ودونسک حملے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل اور اس کے سیدھے سنکیت دیے جا چکے ہیں اس تھائی سمادھان کی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے یہ سب سے بڑی چنتہ کا سبب ہے سیز فائر تو ہوا ہے چار دن کا لیکن اس کے بعد حملے اور ودونسکاری ہوں گے اس کے سیدھے سنکیت اسرائیل کی طرف سے دے دیے گئے تو چنتہ کے بادل منڈ رہا رہے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں گازہ میں ملبوں کے بیچ پریوار بھی ہے برباد مکانوں کے بیچ ٹکے ہوئے ہیں کچھ پریوار ملبے کے بیچ جیسے تیسے ان کی زندگی کٹ رہی ہے یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ حالات یہاں پر تیس نیس ہیں زمیدوس ہو چکا ہے پورا علاقہ لیکن اس کے بعد بھی یہ بچے یہ پورا پریوار یہاں پر رہنے کو مجبور ہے اور اسی تبھا زندگی کے میچ میں زندگی چل رہی ہے ملبے کے بیچ میں ہی زندگی چل رہی ہے بلکل یہ تصویریں اس وقت بتا رہی ہیں کہ غازہ میں موجود بچوں پر پریوار والوں پر کیا بیٹ رہی ہے کیا گزر رہی ہے ان پر اور کس طرح سے زندگی بچانے کی جد و جہد ابھی بھی ان علاقوں میں جاری ہے تمام امارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ان کھنڈروں کے ملبوں میں زندگی کی امید تلاشتے ہوئے لوگ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں ان تصویروں پر آپ غور کریں گے ملبوں کے بیچ کیسے غازہ کے لوگوں کی زندگی اس وقت بسر ہو رہی ہے یہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس وقت موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیں برگیڈیٹ ڈی ایس ترپاٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ائر وائس مارشل او پیر تیواری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ترپاٹی جی کیا اندازہ لگا پا رہے ہیں چار دن کا سیز فائر بندکوں کی رہائی ادھر سے قیدیوں کی رہائی لیکن کیا غازہ پارٹ ٹو اور بھی زیادہ بدونسکاری ہو سکتا ہے جو حال نورت غازہ کا ہم نے دیکھا پارٹ ون میں وہ پارٹ ٹو میں ساؤتھ غازہ کا بھی ہو سکتا ہے کیا اس کیا اثار ہے بلکل سمیت جیسے آپ نے کہا پہلے جو آپ نے بات کی ہوسٹیجز کی کچھ جو چھوڑے گئے ہیں اب یہ بچے اور عورتیں اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کچھ بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں چھوڑے گئے ہیں جبکہ ڈیل تھی کہ پیرنٹس چھوڑے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ہیں جو کہ ابھی بھی لوگوں میں تھوڑا گصہ کا ماحول ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ٹروس کی جو سرطتی ٹوٹ رہی ہے دوسری جہاں بھی دونسک چیزوں کی بات کیا آپ نے دیکھئے نورت میں جو بھی آپ دکھا رہے تھے یہ پہلی بارے ورلڈ وار ٹو کے بعد کی اتنی بڑی بمباری ایریل اٹیک ہوا ہے ایر سے بمباری ہوئی ہے ادروائج امریکہ اور الائیج نے بھی چاہے وہ ویتنام تھا افغانستان تھا یا ایراک تھا کہیں بھی اتنی زیادہ بربادی ہے بمباری نہیں ہوئی ہے اس لیے تقریبا دیکھئے پینتیس میں سے ستائیس ہارسپیٹل گازہ کے نون فانکشنل ہیں تقریبا پینتالی سے پچاس پرسنٹ یہ ایک بہت بڑی مانویی تراسدی ہے جو مانوی تراسدی اس پر ہم نے دیکھی ہے اس وار میں اس ید میں وہ سامنے ہیں اور تصویریں بھی سامنے ہیں لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تباہی مچی ہوگی کتنا نقصان ہوا ہوگا اور آپ نے گازہ کی تباہی دیکھی اب دو تصویریں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ان دو تصویروں سے اندازہ لگائیے کہ انسانوں کی غلطی کیسے پوری مانویی سمویتنا کو تار تار کر دیتی ہے جسے بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں ورشوں لگ جاتے ہیں وہ چند منٹوں میں کیسے پوری طرح سے ختم ہو سکتا ہے یہ بانگی بھر ہیں یہ تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ کیسے کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ختم ہو گیا ایک تصویر وہ کہ ایسا تھا گازہ اور ایک تصویر یہ کہ اب ایسا ہو گیا ہے گازہ اور اس بیچ سب سے بڑا ڈیولپنٹ یہ ہوا ہے کہ غازہ پٹی پہنچ گئے ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجمین نیتنیاہو جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار یہ پہلا موقع ہے جب بینجمین نیتنیاہو اسرائیل کا بارڈر کروس کرتے ہوئے غازہ پٹی کے اندر ڈاکل ہوئے ہیں آئیڈی اف افسروں سے انہوں نے ملاقات کی ہے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے نیتنیاہو نے ان سرنگوں کا بھی معاینہ کیا حماس کی جن پر اب آئیڈی اف کا پوری طرح سے قبضہ ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر سیس فار کے بعد بھیشن جنگ کے سنکیت مل رہے ہیں آئیڈی اف کی گازہ کے لوگوں کو ہدایت آئیڈی اف نے کہا ہے کہ نہ جائیں اتری گازہ نورتھ گازہ نہ جائیں اتر میں بچے ہوئے لوگوں کو دکشن آنے کی عنومتی ہے کہ وہ ساؤتھ گازہ آ سکتے ہیں لیکن جو ساؤتھ گازہ میں ہے وہ نورتھ گازہ نہیں جا سکتے منہ ہی ہے اسرائیل کی چیتابنی ہے کہ اپنی سرکشہ کے لیے یہ نردیش مانے لوگ تو آئیڈی اف نے کیا کہا ہے یہ آپ کو مستار سے بتاتے ہیں دیکھتے ہیں آئیڈی اف کی طرف سے کیا نردیش دیے جا رہے ہیں اور ان نردیشوں کے سیدھے سنکیت کیا ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیڈی اف کا آپریشن نورتھ گازہ آئیڈی اف کی ہدایت لوگ واپس اتر گازہ نہ جائیں یہ کہہ دیا گیا ہے نورتھ گازہ بلکل نہ جائیں جو اتر میں ہیں وہ ساؤتھ گازہ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ساؤتھ سے نورتھ میں بلکل نہ آئیں اسرائیلی سیما کے آس پاس بلکل نہ پھٹکیں اسرائیلی سیما سے ایک کلومیٹر کی دوری بنا کر رکھیں یہ سنکیت دیے گئے جی اور خاص بات کیا ہے یہ بھی جان لیجی کہ اتری گازہ سے بڑی آبادی کو ہٹا چکا ہے اسرائیل جو آپریشن چلایا گیا گراؤنڈ آپریشن وہ اتری گازہ میں ہی چلایا گیا سنکیت کیا ہے اتری گازہ چھوڑنے سے منع کر سکتا ہے اسرائیل یہ سنکیت مل رہے ہیں اور سیدھے سیدھے بات آ رہی ہے اوپی تیواری سر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ اور ڈیٹیل میں کچھ جانکاری دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے اتری گازہ کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کون سی وہ پانچ بڑی مشکلیں ہیں چنوتیاں ہیں جو اس وقت آ سکتی ہیں آئی ڈی ایف کے سامنے تو مشن گازہ میں اسرائیل کی پانچ پریشانیاں ہیں پہلی پریشانی کیا ہے یہ دیکھیں امریکی رضا مندی مشکل ہوگی یہ پہلی پریشانی سامنے آئے دوسری پریشانی ویشوک سنگٹھن اجازت نہیں دیں گے جی ہاں لگاتار امریکہ بھی اس بات کا ویروت کر رہا ہے کہ غازہ پر کبزہ اگر کرتا ہے اسرائیل تو ٹھیک نہیں ہوگا تیسرا اسلامی دیشوں کے زبردست ویروت کا سامنہ کرنا پڑے گا اسرائیل کو ویروت ہوگا اور یہ ویروت ہو بھی رہا ہے آنے والے وقت میں اور بڑھے گانے دی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سمیر اوپی تیواری سر آپ سے کومنٹ لینا چاہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پریشانیوں کو اگر پار کر کے اسرائیلی سینہ آگے بڑھتی ہے تو کیا وہ دکشنی گازہ کا حال وہی ہوگا جو نورت گازہ کا ہوا ہے لوگ کہاں جائیں گے کس طرح کے کس طرح کے آپریشن کو آگے بڑھائے گا دیکھئے اس کو اسرائیل کا پہلے میں نے ادیش ہے نورت گازہ کو اچھی طریقے سے کنٹرول کرنا کنٹرول کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ پورا کنٹرول کریں بلکہ ان کے نیچے نورت گازہ میں جتنی بھی ٹنلز ہیں وہ کہتے ہیں قریب 400 کلومیٹر کے آس پاس ہے جہاں پر بھی تھوڑی بہت امید ہے کہ ہم آج چھپے ہیں جہاں ویپن چھپے ہیں اس کو ختم کرنا ہے تاکہ بکوز یہ جو اتنا دنس ایریا ہے اتنا تھکلی پاپلیٹیڈ ایریا ہے یہاں آربن وارفیر میں کہیں سے کبھی بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے نورت گازہ میں تو اسرائیل گھوسے گی اور اسرائیل کی فورسز مینٹین کرے گی سیکیورٹی کا جمعہ وہی لیں گے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بھلے امریکہ اب میں پرشنوں پر آ رہا ہوں جیسے امریکہ نے کہا کہ امریکہ کی ناراجگی عوش ہوگی لیکن امریکہ کی ناراجگی بھی اسرائیل برداس کرے گا بکوز اسرائیل کو تمہاں سربائیب کرنا ہے کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے اسلامی اسلامی دیش بھی کوشش کر رہا ہے لیکن اسلامی دیش کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے سبھی مو سے بول رہا ہے سعودی ارے بیائی دیکھئے جوڑن دیکھئے یو اے دیکھئے کہیں پر بھی کسی بھی ان کا جو سیٹ اپ ہے یا ایبن کتار کا دیکھئے ان کا سیٹ اپ الگ ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ان کے پاس آئیں ان کو لینا نہیں چاہتے بٹ ان کو تھوڑا سا کنڈیم جرور کرتے ہیں تاکہ بکوز اسلامی پاپلیشن ہے پیلسٹائن کے لوگ چارترہ فہلے ہوئے ہیں وہ تو پروجیکٹ پروٹس کریں گی اور کر بھی رہے ہیں امریکہ میں بھی کر رہے ہیں ہر جگہ کر رہے ہیں یہ پروٹس تو جھیلنا ہی پڑے گا لیکن اسرائیل نیتانیو کے پاس ایک بہت بڑا پکچر ہے ان کے سامنے تاکہ ان کی سبت ان کی سیولائیشن ہے ان کے جب بچے ہیں ایک جنریشن ہے دوسری جنریشن ہے تیسری جنریشن کو سروائیو کرنا ہے یہ ہماس کا جو یہ کنسپٹ ہے یہ بلکی طرف سے ختم تو کرنا بہت ہی مشکل ہے جب تک مشکل ہے اور ایسے میں خطرہ جو ہے پوری طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اسرائیل کے مدنظر کیا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور آنے والے وقت میں اس کا کیا انجام بگت نہ پڑ سکتا ہے اسرائیل کو یہ بھی اپنے آپ میں ایک مہتپور پرشن ہے اس بیچ غازہ میں آئی ڈی ایف آپریشن پر سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے حماس کے پانچ بڑے چہرے اب تک حملوں میں ڈھیر کیے جا چکے ہیں پانچ بڑے چہرے غازہ پر بمباری کے دوران مارے گئے ہیں پانچ کوکھیاپ کمانڈرز حماس کے ید ویرام کے بیچ سامنے آئی ہیں پانچوں کی تصویریں یہ دیکھئے وہ تصویریں اس وقت ٹی وی نائن بھارت پرش آپ کو دکھا بھی رہا ہے غازہ اٹیک کے دوران آئی ڈی ایف کو یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ حماس کی وہ پانچ کوکھیاپ کمانڈرز اور لڑاکے کون تھے جنہیں آئی ڈی ایف نے گازہ میں پچھلے دنوں بمباری کے دوران ڈھیر کر دیا اور ٹارگٹ کیا گیا تھا آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں پانچ ٹاپ ہماس کمانڈرز ڈھیر بڑی کامیابی ملی جس میں وائل رازیب ہے جو ڈپٹی کمانڈر رہا اتری گازہ بریگیٹ کا احمد گھاندور جو کمانڈر رہا اتری گازہ بریگیٹ کا رہا امان سیام بھی ہیڈ رہا ہماس کا راکٹ سامی کا ہیڈ رہا اور فرسان حالفہ بھی رہا سینئے آپریٹیو ساماریا ہیڈ کوارٹرز کا جیہاں آپ دیکھئے نظر ڈالیں گے تو آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ نورتھ گازہ میں جو ہماس کے بڑے کمانڈرز تھے انہیں ڈھیر کر دیا گیا ہے ایک طرح سے نورتھ گازہ میں ہماس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے آئی ڈی ایف نے رافٹ سلمان کا نام بھی اس میں شامل ہے کمانڈر کومبیٹ اسسٹنٹ یونٹ اتری گازہ کا یعنی نورتھ گازہ میں آپریشن کو انجام دینے میں بہت حد تک سپلتا حاصل ہوئی ہے جو بڑے کمانڈرز یہاں پر موجود ہیں وہ مارے گئے لیکن جو پرائم ٹارگٹ تھا یا یا سنبار نورتھ گازہ میں اس کا ٹھکانہ گازہ کا وہ ہماس کا چیف اسے ڈھیر نہیں کر پائی اسرائیلی ڈیفنس فورس جی آئی ایک اور بڑی خبر اس بیچ بتا دیں سیس فائر ختم ہوتے ہی گازہ پر اٹاک ہوگا دوبارہ آپریشن میں جڑ جائے گی آئی ڈیف آئی ڈیف چیف ہرزی ہلاوی کا ہلاوی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ہماس کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی ہالے وی کا یہ کہنا ہے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آئی ڈیف چیف نے اپنے کیا ٹارگٹس بتائیں ہیں اور اس کے لیے کیسے کھل کر وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گازہ میں دھوہ دھار پارٹ ٹو اس کی تیاری ہو رہی ہے کیا آئی ڈیف کے دو ٹارگٹ دیکھیں کیا ہیں سبھی بندکوں کی رہائی اور ہماس کا سمپونڈ صفایہ یعنی دو باتیں بار بار کہی جاری ہیں سبھی بندکوں کو چھڑائیں گے اور ہماس کا سمول ناش کر دیں گے سیز فائر قتم ہوتے ہی غازہ میں بڑے آپریشن کی تیاری ہے پہلے کی طرح مورچے پر جھڑ جائے گی آئی ڈیف یعنی پوری طرح سے جیسے ہم نے نورت غازہ میں یدھ ہوتے ہوئے دیکھا اب ساؤت غازہ پار بمباری کا خطرہ منٹ رہا ہے یہاں آئی ڈیف فرموک یہ کہہ رہے ہیں تو اس بات کے لئے بہت زیادہ گمبیرتہ ہے کہ صرف اپنے لوگوں کی رہائی کے لئے یہ یدھ ویرام ہے یہ سیز فائر ہے تو جب ختم ہوگا تب کیا ہوگا ہمارے سینکوں کا جذبہ اطولنی ہے انکمپیربل ہے ہماری سینہ لکش پانے کے لئے کمیٹڈ ہے پرتیبت ہے یدھ کے ادیش پورے ہونے تک نہیں رکیں گے ترپارٹی سر آپ کیا کہیں گے یہ جو آئی ڈیف نے ہوقار بھری ہے اس سے پہلے ایک بڑی خبر بھی بتا دیں ہمارے دو ٹارگٹ سبھی بندکوں کی رہائی ہوگی یہ کہا گیا ہے ہماس کا سمپورن صفایہ ہوگا یہ بھی کہا گیا ہے آئی ڈیف کی طرف سے اور دیکھئے ہماس کے دو سینیر نیتا ڈھیر کر دیے گئے ہیں ایک اور بڑی خبر کل آئی ڈیف نے دونوں کو ڈھیر کر دیا ٹنل سے نکالی گئی دونوں کی بوڈیز بھی رپارٹی سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں جس طرح سے آئی ڈیف ہوقار بھر رہی ہے کیونکہ اب اتنی زیادہ آشنکائیں سامنے ہیں کہ چار دن کا یہ سیز فائر تھا اس کے بعد تو آپریشن اپنے پٹری پر لوٹے گا اب آپ کو کیا لگتا ہے نیدی دیکھئے پہلے آئی ڈیف تو شروع سے یہ چاہتا تھا کہ اتنی جلدی جو درام نہیں ہو کاران ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے ری گروپ چار پانچ دن میں ہماس اپنے آپ کو ری گروپ کر لے گا آئی ڈیف پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں سوال اے اٹھ رہے ہیں کہ آئی ڈیف نے خود بولا ہے کہ تقریباً تیس ہزار کے آس پاس ہماس کے لڑاکے ہیں اور انہوں نے تقریباً دو ازار کے آس پاس مار گرہے ہیں تو ابھی ان کا ٹارگٹ کافی لمبا ہے اور تھوڑے دیر پہلے جو ابھی آپ ساؤتھ گازہ کی بات کر رہے تھے اور باقی کمانڈرز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تقریباً تیس کمانڈرز تو مار دی ہیں سینوار کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اسی لیے جیسے آپ نارتھ گازہ کے بعد اگر ساؤتھ میں جائیں گے تو وہاں سینوار کو ان کا کہنا ہے کہ خان یونیس کا جو علاقہ ہے شاید اس علاقے میں ہماس ریگروپ ہو رہا ہے اور سینوار وہیں ہے تو اس لیے آئی ڈی آف چاہتی ہے کہ ان کو یہ موقع نہ دیا جائے اور پریشر جاری رکھیں لیکن نتینہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دس لڑا کے روز چھوڑے گئے تو ایک ایک دن یودبندی جاری رہے گی تو اگر یہ دونوں کو بلا کر کے دیکھیں تو تھوڑا سا پریشر بنانے کی ٹیکٹکس لگ رہی ہے ہماس کے اوپر بلکل اور اس بیچ اس بیچ سر دیکھئے اسرائیلی رکشہ منتری یوف گیلند کیا کہہ رہے ہیں جلدی سے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں دراصل وہ بڑا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رکشہ منتری اسرائیل کے کہتے ہیں مارے گئے ہزباللہ کے سو سے زیادہ لڑا کے ہزباللہ کی درجنوں چوکیاں ہم نے تباہ کر دی کئی ہتھیار ڈیبو بھی آئی ٹی ایف کے حملوں میں نشٹ کر دیے گئے یہ بڑا دعویٰ ہزباللہ کے ٹھکانوں کو لے کر یوف گیلند کی طرف سے کیا گیا ہے یوف گیلند اسرائیل کے رکشہ منتری ہیں اور وہ ہزباللہ کو بڑی چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ کو دادے اسرائیلی منتری کا بہت بڑا بیان آیا ہے اسرائیل نے نہیں کیا ہے یدھو ویرام صرف مانوی مدد کے لیے رکی ہے جنگ صرف ہیومن جو ریسورس ہے اس کے لیے رکی ہے یہ جنگ اسرائیل نے اعلان نہیں کیا ہے اس کا اسرائیلی منتری نے بہت بڑا بیان دیا ہے اس کا سیدھا اور ساپ سنکیت یہ ہے کہ اسرائیل ہم نے بڑھائے گا جیسے ہی سیسوار ختم ہوگا دیکھیں اسرائیلی منتری کا یہ بیان کہیں نہ کہیں یہ بتانے کی کوشش بھی ہے کیونکہ ہماس سے اسرائیل نے ڈیل کر لی یہ بات بہت سارے لوگوں کو اسرائیل کے اندر بھی حضم نہیں ہو رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو مانوی مدد کے لیے سیس فائر کیا ہے جبکہ قطر کی مدہستہ سے پوری ڈیل انجام دی گئی ہے اس کے تحت قیدیوں کو اور بندھکوں کو چھوڑا جا رہا ہے دونی طرف سے آئیے دیکھتے ہیں کہ نیتنیاہو کی پارٹی کے لیڈر اور اسرائیلی منتری آمیچائی چکلی نے اور کیا کچھ کہا ہے اور ان کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے یہ سیس فائر نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سیس فائر نہیں ہے صرف مانوی مدد کے واسطے ہم نے جنگ روکی ہے ایک آتنکی سنگٹن کے ساتھ سیس فائر ہو بھی نہیں سکتا یہ کہا گیا ہے اسرائیل نہیں پوری مانوطہ کے لیے ہم حماس کا خاتمہ کر دیں گے یہ کہا گیا ہے اسرائیلی منتری کی طرف سے یہاں اور آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مانوی مدد کے لیے روکی جنگ کو یدو ویرام نہیں کہا جا سکتا اس کا سیدھا اور ساف سنکیت ہے ریڈ کروز ایک نیوٹرل سنستہ ہے جو اس دوران کام کر رہی ہے بلکل اور تیواری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تیواری جی لیکن ابھی جو نظر آیا جس بات کا ذکر ترپاٹی جی بھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے دو ہزار حماس کے لڑاکے مارے جاتے ہیں پندرہ ہزار عام لوگوں کی موت ہوتی ہے چھ ہزار لوگ غائب ہیں یعنی صاف طور پر یہ آکڑا اکیس ہزار تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اکیس ہزار عام لوگ دو ہزار حماس کے لڑاکے یہ سلسلہ کیا ساؤتھ غازہ میں بھی بڑے پیمانے پر جاری ہوتے ہم دیکھنے والے ہیں کیا کیونکہ ساؤتھ غازہ تو اور بھی زیادہ ڈینس ہو گیا ہے نورتھ غازہ کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے سمیر یہ جو پرشن جو آپ سمبھاؤنا جتا رہے ہو میں پوری طریقے سہمت نہیں ہوں بکاوز ابھی فیلہال ادیش یہ ہے ایک نورتھ غازہ پر کبجہ کرنا کبجہ نہیں کرنا ملکہ کنٹرول کرنا سٹیٹیجی گروپ سے کمجور کرنا تاکہ وہاں سے حماس کے جو سیٹ اپس ہیں جو انفرسٹرکچر سے ہیں جو ٹوکٹ بنانے کی جو انفرسٹرکچر ہے اور جو لانچنگ پیٹس ہیں اس کو بند کرنا ہے سارے ٹننل کو بلکل بباد کرنا ہے ایک ساتھ ساؤتھ کو بھی ساتھ میں لینا اتنا سمباؤ نہیں ہے بکاوز اسرائیل ایسے بھی لوگوں کا کرٹیسم کے تارگٹ پر ہے جو نورتھ غازہ میں ہوا وہ ساؤتھ غازہ میں نہیں ہونے جاتا ابھی نہیں ہوگا لیکن فیلحال ابھی کچھ نہیں ہوگا ابھی جب تک سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح کی وار میں سٹیپ بائی سٹیپ کنٹرول کیا جاتا ہے یہ اربان وارفیر ہے اس پر نورتھ غازہ گازہ سٹی تک دیرے پہنچیں گے اس کے پر کنٹرول کا سب سے بڑی چنوٹی تو یہی تھی کہ سرنگوں میں جو آپریشن چلایا جا رہا تھا ال شفا جیسا اسپتال جہاں پر سرنگوں میں آپریشن چلایا جا رہا تھا یہ پہچانیک نہیں کی جا رہی تھی کی جا رہی تھی آئیڈی ایف کی طرف سے کہ کون ہماس لڑاکے ہیں اور کون فلسطینی ہیں بڑی خبر آپ کو دادے ہماس پر آئیڈی ایف کا بڑا آروپ راحت ٹرکوں کو روکنے کا آروپ لگا ہے اتری گازہ میں راحت پہنچانے سے روکنے کا آروپ لگ رہا ہے یہ آئیڈی ایف آروپ لگا رہے ہیں کہ ہماس کے لڑاکے روک رہے ہیں یہ جو مدد پہنچنی چاہیے لوگوں تک آئیڈی ایف کی اور سے یہ تصویر جاری کی گئی ہے جس میں ٹرک جس کے تص کھڑے ہوئے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ مدد کو روکا جارہا ہے اور آئیے ذرا آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نورت غازہ کو لے کر چل کیا کچھ رہا ہے اور ہونے کے آثار کیا نظر آ رہے ہیں اتر غازہ کا دشمن ہماس یہ آئیڈی ایف کی طرف سے دعویٰ کیا جارہا ہے راحت ٹرکوں کا کافلہ ہماس کا چیک پوائنٹ ہو کیا رہا ہے راحت ٹرکوں کو نورت غازہ نہیں جانے دے رہا ہے ہماس جبکہ ہماس تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یو دیورام کروایا ہی اس لیے تاکہ راحت لوگوں تک پہنچ پائے چیک پوائنٹ بنا کر ٹرکوں کو روک رہا ہے ہماس یہ آئیڈی ایف کے پروکتہ خود دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیڈی ایف کی اور سے جاری تصویر میں ٹرکوں کی کتار صاف طور پر نظر آ رہی ہے یعنی چیک پوائنٹ پر ہماس کے لڑا کے ان ٹرکوں کو روک رہے ہیں بلکل اور غازہ کے لوگ ہماس کی پراکس مکتہ میں نہیں ہیں ہماس کی یوجنا کیا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں اتری گازہ سے بڑے پیمانے پر لوگ دکشن چلے گئے ہیں ہماس کیا یوجنا بنا رہا ہے اسرائیل کی نظر اتری گازہ پر کنٹرول کی ہے جہاں پر گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے اسی وجہ سے ہماس اتر میں مشکلیں کھڑی کرنا چاہتا ہے اور آئیڈی ایف کے سامنے چنوٹی کھڑی کرنا چاہتا ہے بلکل کیونکہ اب تو یہاں پر آئیڈی ایف کے جوان بھاری زنکھہ میں موجود ہیں اور اسرائیل کا اکوپیشن یہاں پر صاف طور پر نظر آ رہا ہے ایسے میں ہماس کی کوشش یہ ہے کہ نورت غازہ کم سے کم سپلائی پہنچے اس بیج دیکھئے مصر اور امریکی ودیش منتری نے آپس میں بات کیے دونوں کے بیچ فون پر بات ہوئی ہے مصر کے ودیش منتری نے ستھائی شانتی پر زور دیا ہے غازہ میں مانوی مدد کی ضرورت ہے اس بات کا ذکر مصر کے ودیش منتری کی طرف سے بھی ہوا اور ایک اور بڑی خبر بڑھ سکتی ہے سیز فائر کی عفدی بھی وائیڈ ہاؤس کے سرکشہ سلاکار کا بہت بڑا بیان سیز فائر کی عفدی پر بولے ہیں سلوون سیز فائر کی عفدی بڑھنے کی سمبھاونا سے منع نہیں کیا ہے یعنی یہ اس کی تاریخ بڑھ سکتی ہے عفدی بڑھ سکتی ہے امریکہ سیز فائر بڑھانے کے پکش میں ہیں دیکھیں امریکہ سیز فائر بڑھانے کے پکش میں لیکن اسرائیل کیا چاہتا ہے کیا اسرائیل ایسا کرے گا اب سوال یہ اور آئیے جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ غازہ کو لے کر کیسے اس وقت سسپنس کی استطیب بنی ہوئی ہے بڑا سوال کیا ہے غازہ میں آگے کیا ہوگا اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں سیز فائر آگے بڑھانا بھی ایک سمبھاونا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ چار دن کی بجائے آٹھ دن کا دس دن کا سیز فائر ہو ہم چاہیں گے کہ سیز فائر کی عفدی بڑھے کم سے کم امریکہ اس فیور میں نظر آتا ہے جی اور اسرائیل کا پرستاف کیا آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے چار دن کی موجودہ ڈیل کے بعد کے لیے ہے یہ پرستاف ہر دس بندھک چھوڑنے پر ایک دن اترکت یودھ ویرام یہ بھی ڈیل کا حصہ ہے ہماس اس پر رازی ہے یا نہیں ابھی یہ تیہ نہیں ہے ترپاتی جی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چکرویو سامنے آیا ہے بندھک ڈیل کو لے کر اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسرائیل کا روک بھی صاف نہیں ہے پرستاف تو ہے لیکن کیا ہماس مانے گا اگری کرے گا یہ بڑا سوال ہے نیدی دیکھیں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے پانچ ہپتے لگاتار چلتی رہی جس میں CIA ڈیریکٹر ویلیم برنس اور موساد کے ڈیریکٹر ڈیویڈ بارنیا یہ لگاتار کتر جاتے رہے ہیں وہاں پر یہ باتچیت ہوئی ہے کتر میں اور اتنی لمبی باتچیت کے بعد جو ہے ایسے اے ٹروس یا سیج فائر ہوا ہے اور کل ایجپٹ نے بھی یہ آشنکہ جاہیر کی تھی کہ یہ بڑھ سکتا ہے جاری رکھنے کی کوشی سے لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہوسٹیجز کی کیونکہ ابھی بھی امریکہ جتنا چاہتا تھا اس کے چودہ تقریبا وہ تو کہہ رہے ہیں دس کہ آس پاس ہوسٹیجز ہیں امریکن ہوسٹیجز انکلوڈنگ ڈیویل سٹیجنسپ جس میں سے ایک ہی ابھی ریلیز ہوا ہے باقی دیشوں کے بھی ہوسٹیجز ہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ یہ ٹروز تھوڑا بڑھے اور باقی ہوسٹیجز ریلیز ہوں ہماس نے بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ جلدی بازی میں نہیں ہیں ان کے پاس دوستوں کے آس پاس اور ہوسٹیجز ہیں لیکن سارے ہماس کے انڈر میں نہیں ہیں ابھی تک یہ بھی کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ سارے ہوسٹیجز کہاں ہیں کیا کچھ جو پی جی آئی ہے پلیسٹین اسلامی جیاد یا چھوٹے گروپس کے پاس ہیں تو ان کو سب کو لے کر کے سب ہوسٹیجز کی جانکاری لینے کے بعد تب شاید جو ہے یہ بات آگے بڑھ پائے لیکن یہ جرور ہے کہ سب ہی چاہتے ہیں کہ دو سے تین دن تقریباً اور بڑھے اور کچھ اور ہوسٹیجز ریلیز ہوں بلکہ صحیح بات ہے لیکن اس ید کے پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کیسے دنیا دو دھڑوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے